موسیقی عزیز طلبہ آج ہم سورہ انفال کی عیتمر و چاس سے لے کر چتال آیت نمبر چومن تک پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے یقول المنافقون والذین فی قلوب مرد غر رہا اولائی دینہم اس منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرد تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور بنا رکھا ہے حضی طلبہ اس سید کا شاندور اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو جہاد کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم نہیں دیا لیکن جب مسلمان مکہ تل مکرمہ حجر فرما کر مدینہ منبرہ چلے گئے تو وہاں کافروں سے جہاد کرنے کا حکم دیا تو ظاہر بات ہے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے صحابہ اکرام رضواللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگی مشکے جب شروع کی یعنی جہاد کی تیاری کرنا شروع کی تو منافقوں نے اور کافروں نے کہنا شروع کر دیا دیکھو جی یہ مٹھی بر مسلمان ہیں اور یہ کافروں کا کیا مقابلہ کریں گے ان کو ان کے دین نے مگرور بنا رکھا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عیت ناظر فرمائی وَمَئِ يَتْوَقْلُ اللَّهِ اور جو شخص اللہ پر برسر رکھتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِزُ النَّحَاقِيمُ تو اللہ بھی غالب حکمت والا ہے وَلَوْتْرَا اِذْ يَذَفَّ الَّذِينَ كَافَرُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ بَجُوعَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اور کاش تم اس وقت کی قیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں ان کے موہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور تھوڑے بغیرہ مارتے ہیں حضی طلبہ یعنی جب فرشتے کافروں کی جان نکالتی ہیں تو ان کو اتنی ہی اس وقت تکلیف دی جاتی ہے جیسے کسی آدمی کو پگڑ کر اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھیے جائیں اور اس کو کوڑے مار مار کر یا اسے تھوڑے مار مار کر ہلا کیا جائے اتنی کافروں اس وقت تکلیف دی جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی فرشتے حکم دیتا ہے کہ ان کی جان نکالو اس کافیت کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ کاش تم اس وقت کی حالت کو دیکھ سکتے جب کافروں کی فرشتے جان نکالتی ہیں ان کے موہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور تھوڑے وغیرہ مارتی ہیں وزوک وزاب الحریق اور کہتے ہیں کہ عذاب آتش کا مزا چکھو یہ ان آمار کی سدا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی یعنی جو تم زندگی میں اللہ تعالی کی اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے ان نافرمانیوں کی ان گناہوں کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا مِنِ الْعَبِيدِ اور جان رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا قدابِ آلِ فِرَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسا حال فلیونیوں اور ان سے پہلوں کا ہوا ویسا ان کا ہوا قَفَرُوا بِآیَتِ اللَّهِ انہیں اللہ تعالیٰ کی عیتوں سے انکار کیا فَأَخَذَوا اللَّهُ بِذْرُوبِهِمْ تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کو ان کے گناہوں کی سزاوے پگڑ لیا اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّنْ شَدِدُ الْعَقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے قوی جن کے بنی زبردست تاکتوار تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور کافروں کو عذاب دینے والا ہے مشکل الفاظ کے معنی اغرہ مغرور کا رکھا ہے یعنی متکبر بنا دی عزیزن غالب یدربونہ ہوں مارتے ہیں عذاب الحریق جنڈے کا عذاب یعنی آگ کا عذاب بے ظلام ظلم قوی تاکتوار شدید العقاب سخت عذاب مقصد سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک ہے کہ فرشتے کافروں کی جانیں کیسے نکالتی ہیں جواب کفار نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ حکم دیا ان کو سخت سا دی جائے اور شاد ہوا کاش تم اس وقت کی کفیق دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں ان کے موہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور تھوڑے وغیرہ مارتی ہیں سوال نمبر دو ان اللہ قوی شدیر عقاب کا ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے سوال نمبر تین وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُمْ حَكِيمُ کا ترجمہ کریں اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے سوال نمبر چار وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِذَلَّا بِلْعَبِيْدِ اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اِذِي اَغْفَ الَّذِينَ قَافِرُ الْمُلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وَجُوهًا وَأَدْبَارَهُمْ کا ترجمہ کریں جب فرشتے کافروں کے جان نکالتی ہیں ان کے موہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور تھوڑے وغیرہ مارتی ہیں محروجی غرّہ غرّہ کا معنی ہے قید میں ڈالا دھوکہ میں ڈالا مغرور کا رکھا ہے مٹا دیا تو آفشن نمبر جو تین ہے مغرور کا رکھا ہے یہ صحیح ہے دوسرا عذاب الحریق جلانے کا عذاب جلنے کا عذاب دوزر کیا یا شدید عذاب تو جلنے کا عذاب بھی آفشن صحیح ہے وجوہ وجوہوں کے معنی ہیں ان کے موہوں پر تمہارے موہوں پر ہمارے موہوں پر سب کے موہوں پر تو ان کے موہوں پر آفشن نمبر اے صحیح ہے ولو ترا کا معنی ہے کاش وہ دیکھے اور کاش ہم دیکھیں کاش سب دیکھیں اور کاش تم دیکھو کاش تم دیکھو آفشن نمبر فور صحیح ہے موسیقی موسیقی